موسیقی ناظرین سب سے پہلے ماں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ پر موجود بیل آئیکن کو دبا کر نئی اپ ڈیئرز کو اون کر لیجئے السلام علیکم سامانگرامی آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں خوش رہنے کی چھے بہترین فارمولے بتانے جا رہی ہوں اگر آپ ان فارمولوں کو لاغو کریں اور اپنی لائف میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان پر بھرپور عمل کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیے سامانگرامی ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ کے نالج میں اضافہ کرنا اور آپ کو بہترین معلومات فرام کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری ہر ویڈیو نالج سے بھرپور ہو سامانگرامی آج جو فارمولے آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان فارمولوں میں نمبر ایک پر ہے شکوے شکایات کم کیجئے اور اللہ کی نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجئے جو آپ کے پاس ہیں سامانگرامی ہمیں اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ بہت سے شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس فلان چیز نہیں ہے اس کے پاس ہے دوسرے شخص کے پاس چیزیں دیکھ کے حسرت پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری چیز موجود کیوں نہیں ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے سامانگرامی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہت سے نعمتیں نوازتا ہے لیکن ہمیں ان نعمتوں کی قدر یا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن دوسروں کے پاس دی گئی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس پورٹ سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں کیوں موجود اثر نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیا پتہ وہ چیزیں ہمارے لئے نقصان دے ہوں اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ دوسرے شخص کے پاس نہ ہوں تو اپنی شکایات کو ذرا کم کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے دی گئی نعمتوں کو شکر ادا کیجئے جو آپ کو میسر ہے سامانگرامی خوش رہنے کا دوسرا فورمولا جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں مسائل کو حل کرنے کے لئے کوشش جاری رکھیں نتائج کے لئے فکر مند بلکل نہ ہوں سامانگرامی اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور ان کو حل کرنے کی تدابیر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اپنے مسائل کو سوچیں کم لیکن ان کو حل کرنے کے لئے کوشش زیادہ کیجئے تو آپ نتائج بھرپور پائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے تیسرا فورمولا ہے جو وہ یہ ہے کہ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں اور اپنے سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں سامانگرامی اکثر ہوتا جو ہے کچھ گریلو خواتین اور کچھ آفیس مین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بوس سے یا گریلو خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے حمد سے زیادہ اپنے وقت سے زیادہ کام لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر پاتی اور شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور تھکن بھی ہو جاتی ہے تو اپنی ذمہ داریاں اتنے ہی قبول کریں جتنی کہ آپ نبھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ خوشباش رہیں گے سامانگرامی چوتھے نمبر پر جو فارمولا ہے وہ ہے اپنے لئے بھی وقت نکالے اللہ تعالیٰ سے باتیں شیئر کریں سامانگرامی اللہ تعالیٰ بہت ہی ایک اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں اگر آپ ان سے اپنا دکھ سکت شیئر کرتے ہیں ان سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں تو بہت ہی سکون حاصل ہوتا ہے کبھی ان باتوں پر حمل کر کے ضرور دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بات شیئر کرنے میں آپ کو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے اپنے لئے بھی وقت نکالے اور اپنی ذات کے لئے بھی وقت نکالنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کا معازنہ کیجئے اور دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ بلکل مت کیجئے اور اپنے آپ کو بس یہی کیجئے کہ آپ بہتر سے بہتر نظر آئیں اللہ تعالیٰ سے دوستی لکھائیے اللہ تعالیٰ سے لیندین کی تجارت کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی حاصل ہوگا اور نمبر پانچ پر جو فارمولہ ہے وہ ہے اپنے اردگرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے آپ کو بھی خوشی ملے گی سامائن گرامی اگر آپ اپنے اردگرد کا محول کشگوار بنانا چاہتی ہیں تو اپنے اردگرد موجود لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھئے اور ان سے مل کر بیٹھئے ان کے مسائل کو سنیے اپنے مسائل ان کے آگے پیش کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور آپ کے دل کا پوجھ بھی ہلکا ہوتا رہے گا اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ٹائپ پا کر خوش رہنے لگ جائیں گے اور نمبر سکس پر جو فارمولہ ہے وہ ہے دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اپنی اصلاح کی کوشش کریں تو سامانگرامی ہمیں اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے انسان میں بہت سے قیرے نظر آتے ہیں وہ بہت سے برائیوں کا مجبہ نظر آتا ہے لیکن ہم اپنے قیرے بان میں نہیں جھاک رہے ہوتے ہیں اپنے کریکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کریکٹر کس لحاظ سے بہتر ہے اور کیا بہت بہت برائیاں ہم میں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن ہم ان برائیوں کو نظر انداز کر کے دوسرے شخص کی برائی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے بدنام کر دیتے ہیں یہی کچھ فارمولے ہیں جو آپ کی لائف کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں تو سامانگرامی ان فارمولرز پر عمل کیجئے اور اپنی لائف کو خوشکوار بنائیے اور خوش رہیے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ حسنہ مسکراتے رہے اور اپنی زندگی میں خوشی حاصل کریں اور دوسروں سے خوشیاں باتتے رہیں اپنی ایک اور انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تب تک اپنی دعا میں یاد رکھئے گا